اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے خواب کے اندر جو بیمار ہونا ہے بخار کا ہونا ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی خواب کے اندر بیمار ہو جائے یا اس کو بخار وغیرہ ہو جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کے لیے یہ کیسا ثابت ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بہت لمبے عرصے سے بیمار ہے یا اس کو بہت زیادہ بخار ہے اور خواب کے اندر یوں محسوس کرے جیسے بہت زیادہ لمبے عرصے سے اس کا یہ بخار جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور اس سے ایک پل بھی جدا وغیرہ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ فساد اور گناہ ہمیں مبتلا رہے گا اس کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ عذابِ الٰہی سے نجات پائے اور اگر دیکھے کہ تھوڑی دیر کا بخار ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کرمیمانی اس دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا جو بخار ہے بڑا کم ہے اور کوئی لمبے عرصے وغیرہ کا معلوم نہ ہو تو یہ اس کی عمر دراز ہونے کی دلیل ہے یعنی اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس کا بخار جو ہے وہ بہت زیادہ دنوں کا بھی نہیں ہے اور تھوڑے عرصے کا بھی نہیں ہے یعنی اسی وقت یا ایک دو دن کا بخار جو ہے اس کو معلوم ہو رہا اور کوتعذیت کے لیے آیا ہو اور اس سے بات وغیرہ کر رہا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انقریب یہ نیکی کے کاموں کے اندر مشکول ہونے والا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوگی امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر بخار ہونے کے حوالے سے بیمار ہونے کے حوالے سے جو تعبیر تھی آپ کے اس کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو کوئی بات ہو تو آپ نیچے کامٹ پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو اہگاہ کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ